حواظ اگر توجہ کر سکتے ہیں میری ذات کو تو سنجان دے ہو جو ہی تمام صورتحال دے ہو جی میری ذات کا اتنا نقصان ہے یا کیا نفع ہے میرا نقصان ہے کہ تُساں ان اینجے میں لے این نہر کنوں ایک ایسا باردر بنا دیتے جیرا شمالی کوریا جنوبی کوریا ایک قوم ہے آج وہ حکمہ دی مخالف ہے جرمنی دو شہر ہیں ہکو شہر ہوں دا جنگ عظیم تھائی اور لڑائی تھائی سو اون میں لے برلن شہر دا ایک مغربی برلن ایک مشرقی برلن ستر سال اوہ حکمہ دینا لڑ دے رہے گا این میں قومہ تقسیم تھا اگر میری خواہش یہ ہے کہ اصلا این ایشو کو جرائے برساتی پانی ہے ایک اصلا حکمہ دی تقسیم دا ذریعہ نپڑا میں اتہ ہوں میں اتہ ہوں جس ویلے جس ویلے ایک پانی دی آمد رہی میں کوئی اتنا موقع ضرور دیو کہ میں این زمین دے انہیں پہاڑے دے معاملات کو تواری نسبت کو جزیادہ جانے وہوں بھی کچھ وجوہات بھی ایک تک میں نے کنو یہ تمام زمین دے راز دے جرے سیانے سائنستان ہن غیر ملکی اگر کئی کوئی یاد ہوئے ہوئی بیسک ایلتی انہیں ٹیٹکے ہوئے ہن جنو سودار فاروق مغاری صاحب صدر ہن انہیں دے ٹائم تھے اور والو میرے کنو میں نے یہ جساکت ہوتے ہیں ان کے کم از کم پنجا سٹھ دی رہ گئے ہیں انہیں دے نال انہیں دے نوجوان یونیورسٹین سٹوڈنٹ بھی ہن اور وہ پروفیسر بھی میں انہیں دے نال بہوں وقت گزاریہ ہاں انہیں سارے پہاڑ دے راز معلوم کرنے دی خاطر میں کوئی موقع ملیا ہاں کہ میں سمجھا پہاڑ کیا ہیں زمین کیا ہیں اور اس لیے میں کوئی جانت دے ہوں جو انہیں پہاڑے میں میرا رہنسان بھی ہے میری سیاست بھی بنیاد بھی یہ پہاڑ ہیں میں پہلا یونین در چیئرمین بھی انہیں پہاڑیں گنے پڑیا اور اے جھے بیلے بھی اتنا سارے مخوادات بھی ہیں اس مارے ہیں لہذا میں تو آپ کو اے ڈسنٹ چاہنا کہ جیری بیلہ بے اے ہی سائفن چھوٹ اپ دیئے جیری نہر دے ہوتے سائفن دے نانا جکٹ بنی ہوئی ہے ایک سائفن آیا سوری لسا کو بھی ایتھوٹ دپ دیئے کیونکہ انہیں پوری جس میں تاریخ لمبے عرصے دی سائنس دانے کو لو ماہرین کو لو ہائی انہیں انہیں دے مطابق جس میں لے نہر گزاری انہیں نہیں تھا ہی سائفن دی دیزائن کی تا تاکہ پہاڑیں دا جرہ پانی ہے وہ بجائے کہیں کو تکلیف ڈیون دے یا بجائے انہیں کے جیری یارہ لکھ ایکڑ پور سہراب کرن دی ایک نہر گزار دی کو آج کلو مہینہ ڈیٹھ پہلے یہ پانی پانی دا بریاد ہائی یا نہ ہائی ترے ہائی یا نہ ہائی تاس ہائی یا نہ ہائی آج مہینے ڈیٹھ دے بعد پانی پانی یہ دا مطلب ہے کہ یہ دی اتنی شدت آگئی ہے کہ ان سب کو نہیں چاہیدہ جو قدرت دے راز ہے اور قدرت نے جلے انسان کو اپنا نائب بنائے تا کم از کم او کو اتنی اکل و شعور بھی ڈیٹھی ہے کہ او انگال ہی کو سمجھے قدرت دے انہیں تمام نعمتیں کو سمجھے بہذا بہذا میں اہی خطے دا اے جے بھی لے ہی زمین دا ہی ٹکڑے دا پاشن دا میں دا ہی گھر نے علاوہ کوئی ذاتی گھر کوئی نہیں کتھا نہیں جو میں یا کہاں کہ میں لد بنجنے اور مرے مفادات کہیں بھی جاں نہیں اور تاکو میں اپنے خلوص نیتنا ادھا پیاں کہ جس میں لے میں تاکو ہسٹری دیتی ہے کہ جنہیں مہرین نال مرے گزارا تھیا جتا کہ میں انہیں پہاڑیں بنی دے راز کو اور انہیں دے سلوک کو سمجھ دا اور پارش کو میں سمجھ دا اندے بعد میں کوئی ضرور موقع دیو کہ جس ویلے تُساں اگے پچھل اعتماد ہی رہے دے رہے دے ہو غدہ بڑھیں دے ہی رہے دے ہو تو اتھا میں تو آپ کو آج ہک گزارش کرنا مختصر اور اندے بعد میں تو آپ کو آنکھ کے لگاوے سنجھے ہماری تجویزہ ہیں اندے بعد میں اپنی گزران میں اپنے معاملات تو آسم خوشی چلا سکتا مجھے ذات کو کوئی اندنال دکھ درد نہ ہو سی میں کوئی دی تھا گھنے یہ اوہ کیخیت جیری این سارے وسیب دے میں پیدا تھی اور واللہ میں خدا کو گواہ کر کے پیادا کہ تُساں ستارہ جولائی کو پھول بنیو الیکشنے دا جو ریزرٹ نکتے ہو کو ختم کر رہی ہو اینجے والے اپنے دماغ کو سیاسی امیزش کلو ہٹ کے این وسیب دے کو باشندے دے تورتے مجھے گال سنو کہ جنے دی مہار تے اینجے والے درد آیا کھنے آئندہ دی کوئی کہانی کہیں چھوڑیو کہ کل کلہ کوئی سیاستے الیکشن ان جبوریہ تھے یا آئندہ ساکھوں کوئی جو خائے کو ختم کر دیو اینجے والے آپ نے ذہنی جو میں اینجے والے این وسیب دے اون باشندے دے تورتے آیا کھڑا کہ جیرہاں اے سمجدہ پہے کہ اگر میرے ہمسائے دے گھر بھار لگی کھڑیے میں یا کہ میرے گھر نہیں آمنی کہ میری پھولنے ایک قانون قدرتی نہیں ایک کی میں ہو سکتے ہم سائے کو بھار لگی کھڑی ہوئے موسین آکے میرے محلے اجناہ سی وارداتہ پہاں تھی دیا ہوئے چوریاں پہاں تھی دیا ہوئے لوگ ڈکھی ہوئے مظلوم پسطہ پہا ہوئے موسین آکے میرے گلو پہنچ جائیں میں نے گلو وسائل ہے میں بچہ رہے ہیں ایک کی میں ممکن ہے قانون قدرتی چھو غریب دے کھڑوے بے جہاڑے جی رہا ہر امیر کھڑوے بہا ہاں بہتے گزارے شیخ گزارے شیخ اجدہ نہیں میں بڑے عرصے کھڑو لمبے عرصے کھڑو آنکھ جو لیا اور لوگ میں یہ گواہ ہیں اور میں ہونی چار چھی دے ہڑے کھڑوے بیٹی جو لیا جو ای زمین ای بھویں دی بناوٹ اے ہے جو پہاڑے دا پانی چھک کے دو ونڈی پانی چھک دو ونڈی پانی چھک دو ونڈی پانی چھک دو ونڈی کوئی چاہتے کے پانی چھک گی نے بھلندی نمبر ایک میں مریے مشینری دیکھو لگی میرے واسطے دیر ہے کہ میں ہی دن آل سیفن بند کر لے اور آوے ہی نہ نہ بہادر گرڈ آوے نہ تر لے آوے سیفن بند کر سکتا جتنی بھلندی کچھک کے نال آلیں اپنے پچڑے کو ڈیتی ہے میں بند کر سکتا نتیجہ کیا نہیں کر سکتا تباہ بربادی میں تو بچوے سا بہادر گرد بچوے سی مانکہ خوش تھی مانکہ دے ٹھوارے خوش ہو سن بڑا زورہ محسن کو ماشین ریلا سیفن بند کر لے مگر تاریخ آکسی کے محسن جیہاں نہ لیک کوئی نہیں جو ہوں سیفن بند کی تے وہ بھی بجائے ہے ایک نظام دے تحت توکسہ کو رانے نہ سیفن بند تھی منے نہ سیفن دے ہیٹ ریلوے لائن بند تھی منی ہے نہ ریلوے لائن دے ہیٹ جیرہاں سڑکا ہن جیرہاں بستی کو بڑھے دیا آنے روپا جا دو ہن نہ انہیں کو بند رکھنا ہن کٹ مائرہ آگے دیا کیا ہے دیا ہے کہ یہ جیرہی کھنڈر مانکہ یہ جنہاں چل دی ہے یہ دے ہیٹ اون وقت دے حکومتے اون وقت دے ودے لوگیں اون وقت دے سیانے لوگیں انہیں دے ہیٹ بدراو رکھے ہن لیکن وہ کیا کریں دے ہاں کوئی بنی دے پانی کوئی بارشی پانی کو سب تو پہلے اپنے چھلیں دے ہوندے ہاں آج اگر کوئی بڑھڑے ہو میں اپنے بزرگیں گنے پوچھا ہے جیندے ہن بنی دی راکھی کر سگین انہیں گنے پوچھا ہے کیا اون جے بلے حکومت دا داروگا رود کوئی ہوندہ ہاں یا نہ ہوندہ ہاں اور جیرہ داروگا رود کوئی دا آج بھی ہوتا ہے اور اون دا کام میں یہاں کہ جیرے بندے دی ملکیت ہے اون کو اگر کمارا نہیں کریں دا تو اون کو حوالات ہے چپا ہو داروگے دا ایک کام ہو سب تو پہلے او شخص جیرے سستی کریں دے ہن زمیدارہ رکھ دے ہن بنی دا انہیں گنے کمارا کرائے گن دا جیرہ پانی ہیں دا اون کو چھلے دے ہن بنی آباد تھی دی ہے لوگے کو جوار باجرہ ملتا ہوندہ لوگ اندے نارا پڑا روزی روٹی کریں دے ہن خالیس ریزاں ہو دی ہے میں تشاہ لکار آل سینہ ہو دیا انہیں دے اندر ہاتھ دے ہوتھ دا بے شک انہیں دے کلو نہ دنگر ہوئے نہ انہیں دے کلو گوشت ہوئے نہ مرگا ہوئے این بنی دی جوار باجرہ دے اندر ہے کہ کانے جیرہ کے او ہے کہ جوان مرد پیدا تھا اور اون وقت حاکم اون وقت حاکم انہیں نے نظام بنایا ہویا تھا اور اون دے بعد بھی انہیں نہر دے تلے بدراؤ رکھیان کہ کوئی فالتو پانی آوے تو اوہیٹ تے بنیے جنہیں ماہرین غیر ملکین دے نال میں گزارے انہیں میں کودشے تو آدھے پہاڑ ترائے ہزار میٹر اجنڈی اچھے ہن میں کہے کے نیے گئن انہیں کہ جتاں ترساں ہس دے ہو یہ انہیں لوڑ لوڑ کے ہی جاں کو پور گئن جیالو جیسٹ ہن اگر کوئی ایجے ویلے کوئی بچہ ایم ای سی ایم اے ہے گریجویٹ کھڑے تو کوئی سمجھ جامنا چاہی دے جیالو جی ایک مضمون ہے کیا اوہ ارزیات دے راز کو جانن دا ایدھے نقش نین کو سمجھن دا ایک مضمون ہے اور انہیں کہ یہ چھکا ترائے ہزار میٹر جکا ایک کو انہیں پور کی تے آخری گار سوڑو پیچھے میں ایک بھی موضوع تے اندھا انہیں کہ تو آدھا اتھا انسان وقت کولو پہل ہے آباد اور تسا ہڑا قدرت نال چھیڑ چکے ہو قدرت دی طاقت اوہ بھتے بنجو ٹی بھی کولو کسانی کولو وہوے کولو تمام پہاڑیں دے نال جرہ دریادہ رشتہ اوہ پتدری جے اتھا بارشی پانی اور نائیں ایسے فلڈ چینل کیریئر دیتے گئیں کہ جیرے اوہ سوڑے برساتی پانی کو دریادہ ایسے فلڈ چینل کیوں اور روڈ کوئیں اتنے مضبوط وڈیاں طاقتور ہیں کہ انہیں وقت کنے پہلے پہاڑ کو دریانل سلو پیچ ملا آری تھے تو آدھا ساہدھا روڈ کوئیں ہن لمبے علاقے دا پانی نہیں آنے دیا تھوڑا تھوڑا پانی آنے دیا ہن چینڈی وجہ تو وجہ نے جھک پھریدے وڈے ہن کہ انسان پہلے آباد تھی اور انہیں انہیں پانی کو روک دیتے چھک چھک رہوے ٹی باتی پانے تھوڑے کیویں تھی سکتے کہ انسان کی چھک چھووے اور انہیں قدرت دے نظام کو لو متاثر نہ تھی وے ممکنی نہیں قدرت دا تھی آج یہ پانی روک جو میں جلے پانی اندھا بدہ میں درک بھج جری کرنی ہی کیتی یہ چار پنجی ہڑے پہ میں جنے جری تھی دی میں سمجھائے اور اندھا حال ہی کو ہا اور یاد رکھا ہے کہ بعض اوقات انسانیں دے فیصلے تاریخ دے ویچے کو وقت ہوندے کے فیصلہ کرنا چاہی دے اگر تساہوں وقت تو فیصلہ نہیں کیتا پچھتاوہ مقدر بارے اور اج کو لو پانچار دی پہلے ایک فیصلے دا وقت ہا او ہا کہ ساکو اندھین جری یہ چل دی پہیے اے روت اے 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 کھنڈر مانکا جیک ہوا دے اے اندھے ہیٹ جیرے او موگے تواکو اندھر دا پانی اپنی ضرورت کی تیڈی میں دے ہن اندھے موگیاں دا ہاں حتمی گال پیا کرے اور اندھے کوئی دوسری رائے نہیں کوئی موسن دا جوفا نہیں لیکن اے وقت دی ضرورت ہے اور شاید اے وقت تو اکو ثابت ہی کرے اکسو موسن ٹھیک آدھا کہ تواکو اے موگے باندھ نہ کرنے چاہیے اون دی وجہ اون دی وجہ ہے کہ پانی دی آمد کو دھورے دو گنیاں ڈیو ہاں اے پانی اتھا لوگے کو تکلیف نہ ڈیوے ہاں ایک ٹوریو لے ہاں ہیٹ لے کو تکلیف ڈیوے ہاں اتھے کو جتنا حصہ تکلیف دا جتس اتنا چونگ ہیٹ لے کو ہی ڈیوے ہاں مصیبت رل مل کے چامنی پندی موسن دا کیا کم اور سرکار دا کیا کم سرکار کوئی نہیں سرکار دے محق میں کوئی نہیں سرکار دے کلو وسائل کوئی نہیں موسن دا یا ہر پھر دے دا یہ کم کہ او بہکی ایک فیصلہ کرے ہاں پانی دے ویندہ پائے دھورا نہیں کردہ موسن چوتا آباد دے دھورے دی خودا ہی شروع کردے ویا موسن نالتو ساہاں او کم کی تے کہ یہ میں محسوس تھے کہ جیرل ایکوڑھ تھے تو ہی دے کلو میں ہی دے مہارتے ہم ہی دے میں ڈوکھتے بیچ کیا بیٹھا ماری ٹھین اکھی متھے تھے ایت اندہ نا دے کو پیوکون ہے سارے کو دیکھو کتنا پیار تعلق ماری ٹھین اکھی متھے تھے مانا سوہنی اے مائی کو یہ جو لے سمجھی کھڑے پر تنی کو یزید آئے تو میں بینے کو نیتے ہون میں آیا ہی دا ہوں چہرے بدلیا ہوئے خبر نہیں بھینچو گھر ملکی آگے خبر نہیں ہے اور ساللک کریں دا کیا ہے میں نے واسطے مشکل ہا کہ میں مانکہ کو قط مار رہے میں نے کہتے مشکل ہا انہیں موگے کو میں زبردستی چھکا نہیں اور میں خاموش تھی میں خاموش تھی بدل تھی اون پیودی طرح کمزور تھی کہ میں حویلی اجبان تھی کہ اپنی اون حویلی کو ایڈو دو کم شروع کر دیتے جو میرے گھر پیو ڈا دے دے باندگی نے چھکین میرے گھر میرے بال بچی دا دکھے میں اپنے سمان پوگیاں چھتوں تے رکھنے اور میں رات صرف تسلیدی ستاں ورنہ ہر رات جیلے میں کلہ آپ نے کٹڑے تے ہم میں جیلے نیدر کھڑ دی ہے پاہر نیڑ جیری اندی ہے میں ایڈے دا ہم میں دے ہٹ پانی دنیا خدا کو گواہ کر کے رات میں ٹٹھا جیلے بار ہوتے پیمانے دیتے ہیں پانی تھاندہ دیتے پدل کوئے نہاں فنیدہ دیتے اور روز کوئے دی آمد کوئے نہاں تھیا اے پاہر میرے بیرو اٹی محید ہے اتے جرہ بادل پھٹے اور انجھے رہی بربادی دیتی ہے جیلے ان نکھتے بربادی کرنے دا پاہے کچھی ہے چھ اے خدا دے اکھیوی پہلی دفعہ ڈٹھا ہو سی جو مہوئی آگئی ہے تو آرے کوٹ مبارک نہیں کہیں سوچا سوری لونڈ تو آرے کوٹ مبارک اور تو آرے چھابری اور رکھ چھابری چک جھنگیل کوٹ مبارک شمال جنوبی اندے بے چھوٹ سوری وڈن دیئے اون دی وجہ اے ہے کہ جیری نہر کو اساں پانی پانی کرنے ہیں اوہ نہرہ ہون اندھے کو کھن کے تو آرے ساڑے دارتے آگئے ہون اندھا مقابلہ کرنے ہیں جیتھا ایسا کو سوکھے نہیں جن اسا ہون اندھا مقابلہ کرنے ہیں جو ہے جیتھا جیلے اے اے آپ نہیں آیا اے رود کویاں گھن کے ہیں ایدھن اور کیویں بھیڑنے ایدھا ہون مقابلہ کرنے ہیں اوہ مقابلہ کیویں کو میں موجہ تھی کے بیدے کیا جیلے میں ہرتال ٹریفک بلوگ لوگ پریشان میں کیت ہے موازرہ ہم سائے بھا ہوئے تو سکونڈا لے سے میں تہوں آج پارے کو لوگا دے ہونینے حال کیا اندھا حال دیکھتے یہ ذہنے چھ رکھا ہے رود کویاں نام سیفہ نیچو پانی کدہ ہی نہ ٹپن سرکار یا پاکستان اتنا ہو چکے مسائل دے تور دوتے تمزور جو سارے گولو ایڈی جی کنال دی مرمتی کی پہ پنجھا بنونجھا عرب روپیہ چائدے کے ایڈی جی کنال مضبوط تھی وے اور نہیں سارے گولو اور جنرد پادل کائیں سلاب کوئی نہیں اور پانی بننے راجن پور روچھان ایڈی جی کنال دا چاول رہا منہ ہاڑ دھاڑ آمنی ہے انہیں پورا آٹھ ہزار نم ہزار کیونسٹھ پانی چھوڑ دیں بارشہ ہی کوئی نہیں بائی کو آج بشین گوئی ہے اللہ کرے کہ میری یہ زبان غلط ثابت تھی وے میری بشین گوئی غلط ثابت تھی وے لیکن سون گی نو سائفن آفنے ہیتھو پانی کا ڈھنڈا نہر کو تیار کوئی نہیں نہر گیاں کندھا پوشتے ای اٹھ ہزار نم ہزار کیو سٹھ پانی کو راجن پور نیمن کی تے تیار کوئی نہیں اگر اے لڑ ہی جلے سائفنے کو تد نے بنی ہے بارشہ ہی کوئی نہیں رود کوئی بھی کوئی نہیں جیرے جاڑے نہ ہی نہیں نہ لڑ دی بھئی ہے بس کیاں صفحہ ہستی دے گل ہو مٹ چکے کیا کرے سو کیا کرے سو اتواد ہی کیا کرے سو پجاد ہی کیا کرے سو اکیلے یہ جنگ بھی سو جلے آج مچی کرے جنرل میں اے تو کو پیشین گوئی پیا کریں لہر دے پشتے ہی خراب ہو چکے لو ایک دار بھی رکھو لہٰذا میں لمبے عرصے کلو آنے کیا کیا رہا سو کرنگ ہے ہر شخص میں چونہ سال پہلے گی اور کواہن میں دیکھنا انہوں نے نہیں گئن سکتا کہ جڑا نہیں مانکا گی نہیں ہیٹھ دیں اپنا کوئی بیٹا بیٹی شادی کرو کچھ ڈیو نہ ڈیو پانچ چھی فٹ اچھا کمرہ ہیٹھو اے رے پکے دیو اے میں مجذوب دیگا آلے کیا تھی سی کہ اگرے نہر ترکٹی اگرے سیفنی چو آئی لدی اور ان برباد کرے لیے سارے کو پیا کچھ نہیں پال بیدے گھار نہ ہوسن آپڑے کوچھے دی چھتتے دو چار نہیں ہی گزار کنسن اے پانی ہے گیا رے نکل ویسی پال والا آپڑے گھار بھائی آلے 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 اے میں آلے آلے وقت دی ہر کہیں کوئی تنبیح کی اگلی گار کے کوئی غریب ہے ان کو لوگ پھار نہیں اندھے بستے اندھے بستے جیرے صاحب استطاعت لوگ ہوں دن جنہیں کو خدا نے باکین دی نسمت زیادہ وسائل دیتن اوہ اگر ایسی بربادی دے وچہ اوہ لوگ آوے اندھے کی انہیں کوئی کوچھے دی بھی ہر قائنی جو اوہ اے کریں دن انہیں دن آلے ساکھ اندھے نا ہم سائے آئی تیرے پانی تا کوئی تانگ کیتے اٹھ سال نہیں آیا آج آگئے آتے ہیں نل ذرا پڑا گی دوسرہ میرے نا لوگ کم کر دیتے میری تجویز کو ختم کر کے میں کو دوسرہ ایک فلم دا ویلن بڑھا کے کہ خبر نے یہ تیر لے بھر کپنی ہوئے ہیں پٹڑی تو میں نے وہ تیر لگ دی میں پٹڑی ہوئے ہیں کپنی ہوئے ہیں تو میں ایک وقت ہاں ہے انتظامیہ کو کیا اچھا گئے کہ میں گھنے نہ کھلواؤ میری تجویز اے ہے کہ بلوگے کھلواؤ تاکہ پانی آشتا 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 نکلے اور این میں اے بھی ہے کہ اگر ہونٹ کٹ تھیا ہنے کٹ کر رہی ہوں کی اے رو کر رہی ہوں میں کہ اگر ہونٹ کٹ تھیا ایک کٹ کنٹرول اچھ نہ ہو سی اور نہ آیا اور جلے پانی لتھا بچتے ہوئے ہیں میں نہیں میں کے الزام چاہتا الزام نا میں برداشت نہیں کر لہذا کٹ دی میں مخالفت اونوے لے انکی کی دی جلے پانی چاڑا ہے موگیں دی موگیں دے کھولن دی پیر بھی میں ہونے لے کیتی ہے کہ اج اے جنگ نہ ہو ہر کوئی آپ نے آنکھوں اتھا سنبھلے دا ہوئے اور میں بھی تماغ میں نے گلو با لو حل میں آپ نے وسائل کوئی سرکار دے میں این ڈرین کو این ڈرین ون آدھن جا کو سیم نالا آدھن این نہر دے محکمیں دی کتابیں دے بیچے این ڈرین ون دے میں این دی خودائی کو لگویں خرابی سارے کو دے بے ہاتھ ہوں گا جیوانا سینگا لیکن میں یہی کھدائی تے لگ بنیا اور حل جیرے تو آرے کھولو اپنے کوئی وسائل ان تسا بات دے بیچ غریب دی بہالی دا کچھ نہ کچھ کر سکتے تو آرے این رویے نے جیرہ کے میری گال نہیں گی تھی این رویے نے کوئی اے موقع ان کے لی تے کہ تسا اے ہم پنگ تھی بھی ای کو تسا شہر پناہ سنگے جبکہ ایک ہائی ویڈے مہٹ میں نے ایک تھرڑ کلاس حرکت کی تھی ہے جنہیں سڑک بڑھائی ہے کہ اگر این دے بیچ اوجھے ویلے آج بار نال سنو جنہیں ہٹ لے آو کہ اگر اوجھے ویلے ایک کوئی کاؤزوے دیتی بنیا نہا اگر اوجھے ویلے کلوٹ یا دریان دیتی بنیا نہا کہیں کوئی تکلیف نہ آئی آج اگر چل دیا پیا امیناد دھرکویا کیا سنی اسی پانی اندینی نظر راہ بنیا ہوئے ساپ کی ادھے اوڈے تھی ہون اگر موگی کو کھولنگ دا آگے ہیں تو گوڑی مارنگ کو تیار ہوں گے او جھے ویلے ساڑکالا کنیر جرہ انجینئر ہا جہاں ڈیزائن بنایا ہاں اگر وہاں اوہ جھے ویلے کیتی بنیا ہاں جرہ اودہ کام آج جرہ آج تو ساں ساکڑے کرنے ہیں اوڈہ فرض ہے لیکن چونکہ سارے سرکار دے ادارے بس کشے اے ہاں کم کرو بھک گئے واشرہ ساڑا پریشان ہوگے لہٰذا انہیں انجینئر اے کم نئی کی تاجیرہ انہیں کو کرنا چاہیے گزارش ہے اون وقت انتظار نہ کرو کیا آپ سے تساں رشتدار آپ سے تساں حصدار آپ سے امانکہ دے اے دو اے دو حکمے دے مددکار پرائے مہربانی ایک فیصلہ یہ کرو کیا ہے لا محالہ ایجے کچھ ہیٹھو گنے نہ کرو میں بلیا میں ضرور کرو کہ انہیں دیا اے دریان ہلکیاں کرو میدہ کیا کام ہے میں میدے کرو میں کونے انہیں لمیالے نہ کرو یارو گنے اٹی کھڑی اے تنہر تھے یارو گنے پورتے کون نہیں ہونڈے نا ہیٹھری چھابری یارو جو کوئی مٹ آئے پائیں کوئی ایڈو مینر دے پانی آئے پان اوہ ہیٹھلے آدم بس اتھائی کھڑی رہے ہونے یارو تکر کھا دی کھڑی اے اے دو گنے اُبھے گنے لمے تکر کھا دی کھڑی ساڈی زمین تا روک پجاد گنے پواد اُبھے گنے لمہ اینے نہیں واپس ہم اینے بنجڑا ایڈا ہی ہے جو میں اللہ روک جو میں قدرت میں ڈھوڑا رکھے چیکو ہونے پہاڑ پرکڑے کریں دیں آج کھڑو لکھا سال پہلے لیکن ایدو تے جلے انسان آگئے اوہی کو روک لیتے آج جنہ خمیازہ بکتے دکھتے ایک قدرت نے قرآن کیا کہ انسان خسارے خبر نہیں بے کیا راز انہوں دے خسارے دے مگر اج میں پہ آدم سا خسارے چاہے کہ جلے آپ نے روٹی ٹوک کر دی خاتے رسائی تھاں بہے گئے ہیں اسا خسارے چاہے ہیں ایک بے دینا چاہے 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 چاہے